اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اشاد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے صحت تندرستی ایمان بخشے امن چین پیار محبت عطا فرمائے اور آپ کے گھروں کو عباد رکھے یہ دیکھیں میں نے کچھ پلانٹس نکال کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھے ہیں کیونکہ نیچے بیٹھ کر یہ پلانٹ لگانا میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لیے میں نے ٹیبل کے اوپر رکھ لیے ہیں اور یہ گلاب کا پودا بھی ہم نے رکھ لیا ہے میں مٹی بھی لے کے آگئی ہوں میں نے یہ والی مٹی چوز کی ہے اس کے لیے ویسٹ لائنڈ آل پرپرز ملٹی پرپرز کمپوسٹ جو ہیڈ سٹارٹ کے لیے پودوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اس میں کافی ساری نیٹریشن ہوتی ہے پلانٹس کے لیے سروائب کرنے کے لیے اور اس طرح کے جے پود ہیں جس میں جے میں پودے لگا دوں گی آج میں کچھ انٹرسٹنگ کرنے والی ہوں انٹرسٹنگ کچھ یہ ہے کہ یہ جو گلاب ہے یہ بہت سپیشل گلاب ہے یہ جو میں ہاتھ لگا رہی ہوں آپ نے اس کے پاکٹ سے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اس کا جو پاکٹ ہے دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے یہ پاکستان سے میں لے کے آئی ہوں پاکستان کی نرسری سے پاکستان کے خشبو والے پلانٹ گلاب کلیاں مجھے بہت پسند ہیں ویسے تو پلانٹ لانا اتنا آسان نہیں ہے اور اللاؤڈ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے جے میں نے کلیاں اور یہ گلاب کے پودے لے کے آئی ہوں کلیاں تو بچاروں کا ستیا ناز ہو گیا لیکن یہ گلاب تھوڑا سروائی ہو گیا اور میں اس میں پاکستان کی کوئی گاس وغیرہ بھی اگ رہی ہے میں نے یہ اکھاڑی نہیں ہے یہ تقریباً دو تیر مہینے سے اسی طریقے سے اسی پاکٹ میں ہلکا ہلکا پانی میں دیتی رہی ہوں اور اب میں اس کو ایک پوٹ میں لگا دوں گی یہ جو گلاب ہے جو میری بچی میرے لیے فلاورز کا بنچ لے کے آئی تھی اس کی ٹہنیاں ہیں اور اس کی شوٹیں دیکھیں کتنی کتنی بڑی نکل گئی ہیں اور اس کو بہت ہی پیارے ریڈ روزز لگے تھے اور بہت ہی اچھا بنچ تھا اور اس کے جو ٹہنیاں ہیں میں پھول نکل رہی ہیں یہ بھی میں اس میں لگا دوں گی ایک قسم کی ریسیکلنگی بھی ہو جائے گی اور یہ میرے پیارے پھول بھی اس میں لگ جائیں گے اور یہ جو پیدا ہے یہ بھی لے کے آئی ہوں یہاں پر میں نے تین کانٹیننٹس جمع کر رکھے ہیں پاکستان مطلب ایشیا جرمنی مطلب یورپ افریقہ ایشیا یورپ افریقہ یہ تین کانٹیننٹس کے گلاب میں ایک پوٹ میں لگا دوں گی اور یہ بہت ہی امیزنگ سرپرائز ہوگا اور میرے لیے ایک نیا ایکسپیرمنٹ ہوگا نیا تجربہ ہوگا تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اب آپ کو میں دکھاتی ہوں جو میں جس کا ریڈ ایکس بناتی ہوں جو فلاور کی اس طرح کے لگتے ہیں تو یہ میرے گارڈن کے الارٹمنٹ کے پاس ہی پودا ہے اور اس کی کبھی کبھی ٹہنیاں توڑ کے میں اس کو اپنے بنچ کو بڑا بنانے کے لیے اس کی فولج لگانے کے لیے میں لے آتی ہوں اور اس کی میں خوشبو آ رہی ہے جیسے لیمن کی خوشبو ہوتی ہے اور یہ مجھے بہت ہی پسند ہے تو اس کو بھی میں لگاؤں گی ایک اور پودے میں اب میں آپ کو ایک نئے مزے کی چیز دکھاتی ہوں یہ میری بیٹی لے کے آئی ہے جو فلاورز ہوتے ہیں خوشبو بھی آتی ہیں لاسٹ بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور بہت ہی ڈیلیکیٹ خوبصورت لگتے ہیں تو جب میں ان کو فلاور کو سٹ کرنے لگی تو اس کے نیچے جو آپ پتے اتار دیتے ہیں اس میں یہ شوٹس تھی تو میں نے کیا کیا وہ شوٹس نکال کے اس طرح سیو کر لیں اب میں نے نیچے کے پتے نکال دیا ہے اس کو پانی میں نکال دیا ہے اب اس میں کمپوسٹ ڈال کے میں اس طرح اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اوپر سے کور کر دوں گی کس چیز سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کور کس چیز سے کر رہی ہوں یہ جو ہیٹ ملتی ہیں پلاسٹک کا پنہ سا ہوتا ہے جو آپ سر میں تیل وغیرہ لگا کے جب آپ نے شاور لینا ہے تو آپ نے بال گلے نہیں کرنے تو بچے آج کل اس طرح کی ہیٹ استعمال کرتے ہیں یہ ہیٹ استعمال کر کے یہ بین میں ڈال دیتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں یہ ہیٹ کو استعمال کر رکھ لیتی ہوں جب اس طرح کے پودوں میں میں پودا لگاتی ہوں کچھ لگاتی ہوں تو وہ اس کے بعد میں اس کو اس کے ساتھ کور کر دیتی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں دکھا رہی ہوں یہ جو سیڈز میں نے سمال کر رکھے ہوئے ہیں تقریباً آٹھ دس دن ہو گئے ہیں ان کو میں نے رکھے ہوا ہے سوک کر کے اب یہ بالکل اگنے کے قابل ہیں جو بہت ہی اچھے قسم کے مارٹے تھے اورنج تھے ایزی پیلر تھے ان کے بیج میں نے سارے کٹھے کر لیے تھے اور رو جو مو ساف کرتے ہیں اس روک میں دودھ والے پانی میں ڈبو کے تو اس میں رکھ دیا سیل کر کے بند کر کے ادھر سٹور میں اب میں نے اس کو نکالا ہے تو اب میں ان کو سیڈ پوٹ میں لگا دوں گی وہ دیکھیں میں ایک پوٹ بھی لے کے آئی ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے یہ والی چائے کی پتی بہت ہی اچھی پتی ہے اس میں یاسمین کیا فلاور بھی ہیں یہ الائچی بھی ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے یہ ڈبا میں نے ابھی نکال لیا ہے میں باہر نہیں جانے والی اور اس کو اس بیس کے باٹم میں لگا دوں گی تاکہ ساری مٹی اور نہ باہر نکل سکے اور پانی زیادہ نہ ہو تو اس طرح فولڈ کر کے میں اس کو اس کے بیس میں لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی بچھا نہیں اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کے بیس میں لگا دیا ایک تو پانی کا موشریس میں رہے گا دوسرا مٹی نہیں گرے گی اب میں اس میں مٹی ڈال دیتی ہوں تھوڑی دو تین مٹی کے آپ نے ہاتھ ڈال کے اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا گلاب ہے اور بہت ہی سپیشل ہے اس کو میں نکالوں گی اس کو لگاؤں گی کیونکہ اس کے اکھیال رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے یہ بیگ ہے اور اس کو میں یہ پاکستان میں اس طرح نرسریوں میں بیگ ملتے ہیں اس کو تاکہ اس کی زیادہ جڑے نہ ہلے اور کئی لوگوں نے یہ پودے جو ہوتے ہیں باہر رکھے ہوتے ہیں ابھی تاکہ میں نے اس کو اندر ہی رکھا ہوا تھا سنبھال کے اس میں زیادہ جو پال مٹی ہوتی ہے جس کو پتہ نہیں بالو مٹی کے کیا کہتے ہیں جس میں بچے کھیلتے رہتے ہیں وہ ڈالی ہوتی ہوتا ہے نا جو ٹاپ والا بیس وہ اس پوٹ کے لیول میں ہونا چاہیے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے اس لئے مجھے تھوڑی سی مٹی نکال نہیں پڑ رہی ہے اب تقریبا میں اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے بار میں اس کے ارد گرد اور مٹی ڈالوں گی سائٹ میں تاکہ اس کو طاقت ملتی رہے تھوڑی مٹی نیچے ڈالی ہے تھوڑی سائٹ میں ڈالیں گے یہ دو تین مہینے رام سے گر میں اندر رہا ہے اب آستہ آستہ اس کو باہر کی ہوا لگے گی کیونکہ ویدر الحمدللہ بیٹر ہو رہا ہے تو اس لیے اب تھوڑی تھوڑی اس کو باہر رکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ یہ باہر کا ہی پودا ہے تو یوز ٹو ہو جائے گا باچ جائے گا کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک پودا ہے اب چھوٹا اس کو گلاب نہیں لگے اور میں نے اس کا بہت خیال بھی رکھ ہے اس لیے اس پودے میں یہ جو میرے کنانشنز ہے نا یہ لگانے جا رہی ہوں اب پہلے انگلی سے اپنے ہولن کرنا ہے اور جنٹلی پتوں تک نیچے ڈال دینا ہے پتے اوپر رہے ایسے فرق سے یہ سمر سمر پھول لگتے رہتے ہیں پہلے میں نے لگا تھا بہت ہی اورنج قسم کے پینکی اورنج گادر قسم کے پھول لگے تھے اسی طریقے سے لگ گئے تھے اور جی بل کو لوگ بن میں ڈال دیتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ رسائکل کر سکتے ہیں پیسے بچا سکتے ہیں میں نے اس کے شوٹ لگا دی اب میں کیا کرنے والی ہوں کہ جو گلاب کو جو افریقہ سے گلاب آیا ہے سپیشل گلاب ہے جو اس کو میں لگانے والی ہوں اب اس کو میں نے ایسے لگانا ہے بلکل دونوں شوٹ کے درمیان کیونکہ اندر والا جو پلانٹ ہے وہ نکل رہی ہے یہ تک میں نے اس کو مٹی میں کر دی نا ہے جتنا بھی مٹی میں جائے اتنا ہی بیٹر ہے تو ایک لگا دیا آپ یہ اندازہ کریں کہ یہاں سے تا کی تھی اور جس ساری شوٹ بال میں نکلی ہیں اب میں ایک جہاں پہ لگا دیتی ہوں پودے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں محبت مانگتے ہیں پیار مانگتے ہیں پانی مانگتے ہیں تو ایک عورت ہے تو وہ کافی باتیں کاری ہوتی تھی تو میں پوچھتی تھی اکثر کہ اس کا دماغ خراب ہے یا کیا ہے کیا کرتی ہے کیوں باتیں کرتی ہے کس سے باتیں کرتی ہے دماغ نہیں اس کا خراب اور پودے بھی لائک کرتے ہیں یہ بھی ایک ہے اور جن پودوں کو آپ سٹروک کرتے ہیں جن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ زیادہ فلورش کرتے ہیں زیادہ اچھے اگتے ہیں یہ بھی ایک سیکلوجی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کے تھے اب یہ اس طرح مجھے نہیں پتا کہ اس کی نکلیں کی نہیں پھر بھی میں نے دوسری سیڈ میں اس کو لگا دینا ہے گارڈن فور نتھنگ آپ اگر جائیں تو چار پانچ پونڈ سے لے دس دس پندرہ پندرہ پونڈ کا ایک پودہ ملتا ہے اور میرا یہاں پر کوئی خاص افٹ نہیں ہوا جو میرے پھول تھے جاد گار تھے اس کو میں نے اس طرح ری پلانٹ کر دیا الحمدللہ تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اورنج کے بیج کو کیسے لگا رہا ہے یہ میں نے کھالی پوٹ لیا یہ جو آپ ڈرنگ پیتے ہیں پانی وغیرہ جوس ہو جیرہ مٹی ڈالی ہے اس میں اور اب میں نے جو دانی ہے اس کے وہ اس طرح سپرنگ کر دینے ہے جب جائیں گے تاب جیرہ بڑے پاور میں پرانس پر کیا جائیں گے اب تقریب دو ہفت ہونے کو ہیں یہ اگنے ہی والے ہیں تو اب اس طرح اس میں کافی پانی تھا اگر آپ بھی دیکھیں تو آپ اس کو پانی نچڑ رہا ہے یہ دودھ وارا پانی جو تھا وہ اس میں ڈال گیا یہ دیکھیں میں نے کوئی خاص اس میں کچھ نہیں کیا نہ میں نے اس کو open کی اور اس کو ہر کاس آمین مٹی کے ساتھ کور کر دینا ہے یہ لے اب اس کو مٹی کے ساتھ کور کر دیا اب پھر ان کو جو جو کی کی نی ٹوپی وہ اس کے اوپر ڈال کے ان کو اس طرح اٹھائی کر دینا ہے ایس رب رب جو آگے جو آپ ڈبل کر کے یہ لگا دیں اور کسی جگہ پر رکھ دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا میں اس کو ونڈو سیل پر رکھ دوں گی اور جب یہ اگنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تلہ میں اس کا اندر ہی گھر کے اندر ہی اس کا وہ اتار دوں گی ایسے ہی میں یہ یاسمین کے پودے لگانے والی ہوں جو مجھے بہت ہی پسند ہیں آپ بھی اس کے پھول دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کلیوں سے ماشاءاللہ بڑا پڑا ہے یہ دیکھیں اور خشبو تو آپ نہیں محسوس کر سکتے انلیس آپ پاس میں ہوں جب بھی آپ اس پودے کے پاس جاتے ہیں میں اس کو اٹالین جاسمین کہتی ہوں تو بہت برپور قسم کی خشبو ہوتی ہے پروفیوم اس طرح کی خشبو ہوتی ہے اب میں باہر سے ایک اور پورٹ لے کے آئی ہوں اور یہ دیکھیں میں اس میں جو یہ مٹی باہر نہ نکلے اور جب زیادہ بارش ہو تو یہ پیپر جو ہے یہ پانی جذب کر لے اور پانی جو جذب کر لے گا تو پھر یہ جلدی ڈرائی ڈاؤٹ نہیں ہوگا پھر بہت اس کارڈ بول میں پانی رہ سکتا ہے اب پیپر ڈالنے کے بعد اس میں جو گلاب ہے جو جرمنی سے آیا ہے میں پاکستان ایشیا کا گلاب لگا لیا اب میں میں نے اس کی اردگرد افریقہ والا گلاب لگا دیا اور یہ آیا ہے جرمنی سے یہ دیکھیں اس باکس میں یہ گلاب تھا اس باکس میں یہ گلاب تھا اور اس گلاب کو بھی انہوں نے اس طرح پیٹا ہوا ہے اور میں اس کی جو اردگرد ہے وہ اتار دی جاؤں گی آستہ آستہ انہوں نے جو فوئل ہوتا ہے نا ہمارا جو کبر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو لگا ہوا ہے اور اس میں ان ہونے کسی چیز کا لکڑ کا چورہ برا ہوا ہے تو آپ جیسے موسم ووم اپ ہو جائے گا تو انشاء اللہ پھوٹے نکل رہی ہیں ہو سکتا ہے اس سال ان کو ایک دو گلا بھی لگے اور اگلے سال تاک ان کی جڑے کافی مضبوط ہو جائیں جی اور ان کو زیادہ پھول لگنے کا چانس ہے تو کینچی آپ ساتھ میں رکھ رہے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو دور چیز نہیں مل رہی ہوتی یہ دیکھیں اس میں یہ نکل رہا ہے تو اس کو کیر فول میں جانے نہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہے تو میں بھی سیکھ رہی ہوں مجھے بھی اتنا پتہ نہیں ہے تو انسان تو پیدا ہونے سے لے کے بڑھا پہ تک سیکھتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا کے لوگ میرے بہن بھائی ہیں اور ساری دنیا میرا گھر ہے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے سب کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے تو اگر ہم دیکھا جائے تو بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بابا آدم علیہ السلام مٹی کے بنے تھے اور ہمیں بھی مٹی سے جڑ کے رہنا چاہیے بلکل کلوز ٹو نیچر رہنا چاہیے تا کہ ہم سکون میں رہے اور آجزی میں رہے مگروری نہ آئے تو اللہ رحم کرے ایک اور تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم نے لیا ہے تو تم نے کیا اتنا کرتی ہو بائی تو سارا فروڈ سبز آپ کو دکان سے کرنا پڑتا ہے تو کیا فائدہ تو میں نے کہا کہ ہم سکون کے لیے صحت کے لیے اپنی اللہ لیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ لے آپ کو اچھا لگے گا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں ہماری پاکستان میں بہت زیادہ زمین ہیں تو ہمیں خوتی باری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت امیر ہیں تو میں حرام ہو جتنا مرضی امیر ہوں کام تو تب بھی کرنا پڑتا ہے کرنا چاہیے بھی تو ہم بھی غریب نہیں اللہ اللہ کا شکر ہے لیکن جو محنت ہوتی ہے جتنا مرضی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو محنت نہیں چھوڑ چاہیے یہ دیکھیں میرے جو اس کے میرے یاسمین کے پودے ہیں وہ بھی میں اس کے سیڑ ہی میں لگا بھی ہیں تا کہ وہ اچھے سے ان کو ہیڈ سٹارٹ مل جائے کبھی ایک طرف سے گلاب لگے گا ایک طرف سے پھول لگیں گے اور جڑے پکڑ لیں گے تو اچھا لگے گا برابر اثر گملا لگے گا اور کہیں بھی بھی رکھ سکتے ہیں ان کو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیک اپنی فیملی کے ساتھ اپنی سبھان اللہ 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 مآج ملکہ مآسنکہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستا خکیاں کتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس جان میں جانا کھان جانا کھان کے جانے جہانا کھان سچ آکھان تی رب دی شانا کھان سچ آکھان تی رب دی شانا کھان جس شانا تھی شانا سب بنیاں سبحان اللہ 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 موسیقی